ملک مدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر ویس کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا موٹر وی ایم ٹو اسلامباد سے کوٹ مومن تک شدید دھند کے بائس بند موٹر وی ایم ٹو پینڈی بھٹیاں سے لاہور اور کوٹ مومن تک کے لیے بند کر دی گئی موٹر وی ایم فور پینڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک دھند کے بائس بند موٹر وی ایم فائیو اچھ شریف سے ظاہر پیر تک دھند کے بائس ٹریفی کا داخلہ ممنوع قرار سپریم کورٹ سے دو دن میں دو استیفے جسٹس مظاہر نقوی کے بعد جسٹس اجازو الہسن بھی مصطفی استیفہ ایوان صدر کو محصول ہو گیا استیفے میں لکھا سپریم کورٹ کے جج کے طور پر مزید کام جاری رکھنا نہیں چاہتا سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں بطور جج کام کرنا باعث اعزاز تھا جسٹس اجازو الہسن کو اکتوبر میں اگلا چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا سپریم جوڈیشل کانسل کا جسٹس ریٹائیڈ مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر کاروائی جاری رکھنے کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ساخھ کا سوال ہے یہ نہیں ہو سکتا کوئی جج ادارے کی ساخھ تباہ کر کے استیفہ دے جائے اور ہم کوئی کاروائی نہ کریں اپنی تباہ ساخھ کی سرجری کیسے کریں گے ای ٹی آئی کے پاس بلے گا نشان رہے گا یا نہیں فیصلہ آج ہوگا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر آج سامات کرے گی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ آج صبح نو بجے اپیل کی سامات کرے گا جسٹس محمد علی محصر اور جسٹس مسرط حلالی بینچ کا حصہ الیکشن کمیشن کی درخواست میں کہا گیا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ بلے کے انتخابی نشان کی حوالے سے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی آج سامات تحریک انصاف نے پارٹی سرٹیفیکیٹ جاری نہ کرنے پر پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تحریک انصاف نے بھی پہلوان اکھاڑے میں اتار دیئے پختون خواستے کون کون الیکشن لڑے گا نام سامنے آگئے ٹکٹ جاری اینے دس سے بریسٹر گوہر اینے اکتالی سے شیر افضل مرورت تئیس سے علی محمد خان پینتیس سے شہریار آفری دی تیس سے شاندانہ گلزار ایم ایف نے پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دیا ایم ایف ایگزیکٹیو پروگرام کے واشنگٹن میں اجلاس میں منظوری دی گئی پاکستان کے لیے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت دوسری کس دی جائے گی وزارت خزانہ کی مطابق پاکستان کو پروگرام کے تحت ایک ارب نوے کروڑ ڈالر جاری ہو چکے ہیں ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا سٹاف لیول موہدہ پچھلے سال پندرہ نومبر کو تیپ آیا تھا اور آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں ناکامی کے بعد گرین شرٹس کی نئی آزمائی شروع پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوانٹی میچ آج آکلینڈ میں کھیلا جائے گا قومی ٹیم چار پیسرز، تاہین، ہاریس راوف، زمان خان اور آمیر جمال کے ساتھ میدان میں اترے گی سائیم ایوب اور محمد رزوان اوپننگ کریں گے سابقی کپتان اور سٹار بیٹر بابر آسرم نمبر تین پر بیٹنگ کرتے نصر آئیں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح گیارہ بچ کر دس منٹ پر شروع ہوگا